بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں السلام علیکم ناظرین ناظرین بیماری ایک ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی لاغر بنا دیتی ہے کہ نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے اور زندگی میں اگر کوئی اچھا موقع بھی ملے اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے لیکن جب بیماری بیچ میں آ جائے تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہماری بہت ساری ویڈیوز جاری ہیں جس میں ہم علم تعمیرات اور روحانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں آج کا اہم موضوع ہے بیماری کسی بھی مکان امارت میں رہائش رکھنے والے افراد میں سے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مکان کے تعمیری نقص سے بیمار ہوا ہے بلکہ اس کی وجہ گھر کے آس پاس کا محول بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی شخص کو سانس دمے کی بیماری ہو تو ایسے شخص کو ہوا کی علودگی دھویں والی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے جہاں کارخانہ، فیکٹری وغیرہ، کسابخانہ وغیرہ سے ہوا علودہ ہو کر پھیلتی ہو تو ایسی جگہ پر رہائش کرنے سے صحت سے متعلق پریشانی پیدا ہو جاتی ہے علاج دوا کرنے پر بھی فائدہ نہیں ہوتا علاج بند ہوتے ہی پھر بیماری کا اثر شروع ہو جاتا ہے جب تک وہ شخص علودہ ہوا والے مقام کو چھوڑ کر پر فضا مقام پر رہائش نہیں کرتا وہ بیمار ہی رہے گا کیونکہ ہوا میں بدبو پیدا کرنے والی مشینری اس شخص کے اختیارات سے باہر ہوتی ہے جس کو وہ ختم یا بند نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے الگ ہونا ہی فائدہ مند رہتا ہے اگر آس پاس محول میں ہوا میں بدبو ہونے پر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شخص اس مقام کو نہیں چھوڑ سکتا تو اسے اپنے گھر میں اشکوک نام کا درخت ضرور لگانا چاہیے اگر گھر میں باغوانی کے لیے جگہ ہو تو ہرے بھرے پودے لگا کر اس کی دیکھ بال کریں تاکہ اچھی ہوا حاصل ہو سکے اگر گھر میں یا گھر کے آس پاس آواز پیدا کرنے والی مشینیں یا لاؤڈ سپیکر ہوں اس کی تیز آواز سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے جس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے شخص کو اپنے گھر میں تیز آواز پیدا کرنے والی مشینری کو ہٹا دینا چاہیے یا ان کی مرمت کرا کر استعمال کریں اگر گھر کے باہر کوئی کارخانہ ہو جس میں مشینوں یا ٹرک وغیرہ کے آنے جانے سے تیز آواز یا ہوا خراب ہو رہی ہو تو مکان سے جس سمت میں کارخانہ ہو اس سمت کے روشندان کھڑکی دروازے بند کرنے اگر کسی مکان کی تعمیر نقص والی خراب زمین پر ہوئی ہو تو اس مکان میں کچھی زمین نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ کچھی زمین ہونے پر اس کا برا اثر ممکنہ طور پر جلدی پیدا ہوگا جب جگہ پر پکا فرش بنانے سے بد اثر میں کمی آتی ہے تو پھر اس عمل کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو اکثر و بیشتر ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں ان کو نوٹ نہیں کرتے آپ ضرور ان چیزوں کو نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی